دوستو شیخ خضر ادنان کی شہادت کے بعد فلسطینیوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کا بدلہ اسرائیلیوں سے ضرور لیں گے اور اب خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اسرائیلیوں کے خلاف آپ فلسطینی نکل پڑے ہیں اور انہوں نے اسرائیلیوں کے خلاف اپنی کاربائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اسرائیل پر انہوں نے راکڑ داغنے بھی شروع کر دیئے ہیں آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے جو سہر نیوز نے جاری کی ہے کہ شیخ خضر ادنان کی شہادت پر انتقامی کاربائیوں کا سلسلہ شروع غزہ پٹی کے اطراب واقعہ سہونی بستیوں پر راکڑ برسائے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیخ خضر ادنان کی شہادت کے بعد فلسطینی استقامی گروپوں نے غزہ پٹی سے کم سے کم بیس راکڑ داغے جس کے بعد سہونی بستیوں میں بھگتڑ مچ گئی بتایا جا رہا ہے کہ ان سہونی کالونیوں سے فضائی حملے کے سائرن کی آواز سنائی دی جا رہی ہے سہونی ذرائع بلاگ کے مطابق کم سے کم ایک راکڑ شدرود کالونی میں جا گی رہا سہونی میڈیا نے اب تک ایک انتہا پسند عبادکار کے زخمی ہونے کا اطراف کیا ہے سہونی چینل چودہ کے مطابق ان راکڑ حملوں میں صدریوت میں واقعہ ایک عمالت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے سہونی عبادکاروں کو محفوظ مقامات میں پناہ لینے کے لیے کہا گیا ہے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ در احسنہ غرب اردن کے طول کرم شہر کے قریب واقعہ سہونی کالونیوں میں سہونی عبادکاروں کے کئی گاڑیوں کو گولیوں کو نشانہ بنایا گیا اس واقعہ میں کم سے کم تین سہونی عبادکار زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب سہونی حکومت اور نیجی براکز کی ویب سائٹوں پر وسیع سائبر حملوں کی خبریں مصول ہو رہی ہیں انامت سودان نام کے ہیکر گروپ نے سہونی حکومت کے قید خانوں کے ادارے کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کر کے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ادھر رائلون اخبار نے ایک فلسطینی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامی گروہ آئندہ 48 گھنٹے کے دوران شیخ خیزر ادنان کی شہادت کے جواب میں انتقامی کاروائیاں انجام دیں گے جیسے ہی اسرائیل کے بستیوں کے اوپر راکٹ گرے تو اسرائیل نے بھی فوراں کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے بھی فلسطینیوں کے اوپر بڑا حملہ کر ڈالا اور غزہ پر موجود ایک ٹھکانے کو بھی نشانہ بنا ڈالا آپ اپنی سکرین پر رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کا بڑا حملہ غزہ میں ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ شہر کو توب خانے سے نشانہ بنایا ہے اس حملے میں فلسطینی مجاہدین اور مضاحمت کاروں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے ہونے والے حملوں کے جواب میں غزہ پٹی کو توب خانے کا نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے نواحی علاقوں میں عبادکاروں کو محفوظ پناہ گاہوں میں چھپنے کا حکم دے دیا ہے فلسطینی زرائی نے رپورٹ دی ہے کہ مضاحمت کاروں نے غزہ پٹی کے پاس واقعہ سہونی کالونیوں پر کئی مزائل اور راکٹ فائر کیے جس کے بعد پورے علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے لگے فلسطینی نیوز ایجنسی نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ مضاحمت کاروں نے بیس سے زیادہ راکٹ غزہ کے نزدیک اسرائیلی بستیوں پر برسائے ہیں